ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو قومی اسمبلی کی تحلیل صدر کے ایک ہنگامی آئینی اعلان آرمی چیف جنرل آسم منیر کے ایک انتہائی حساس نویت کے فیصلے اور عمران خان صاحب کے نئے سرپرائز کے متعلق تین بڑی خبروں اور دو احرانکن واقعات کی اندرونی کہانی سنائیں گے سب سے پہلے آپ کو جنب باجوا کے سمدی اور ان کے ایک انتہائی مسٹیریس فرنٹ مین ان کے ایک انتہائی پرسرار نویت کے فرنٹ مین کے متعلق سب سے بڑی خبر سے آگاہ کرتے ہیں اب اسی خبر کے متعلق ایک پچاس سیکنڈ کا کلپ بھی سامنے آ گیا ہے جنب باجوا کے اس فرنٹ مین نے آج کے دن میں اب ایک نئی اور انتہائی خوفناک قسم کی واردار ڈالی ہے اور اگر یہ پچاس سیکنڈ کا کلپ آج کے دن میں سامنے نہ آتا تو پھر یہ خوفناک واردات اور اس واردات سے جڑا جو ایک انتہائی بھیانک نویت کا راز ہے یہ کبھی بھی نہ کھلتا لیکن اس ایک پچاس سیکنڈ کے کلپ نے اب اس واردات کے متعلق جو دو بڑے راز تھے یہ مکمل طور پر کھول دیے ہیں یہ کلپ اب سے پندرہ منٹ پہلے سامنے آیا ہے اور اس وقت سوشل میڈیا پر اسی ایک ویڈیو کلپ پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہوا ہے اب جنب باجوا کا یہ جو فرنٹ مین ہے یہ اصل میں جنب باجوا کے سمدھی کا انتہائی قریبی عزیز ہے یعنی جنب باجوا کے وہ سمدھی جن کے متعلق اور جنب باجوا کے متعلق یہ نیو سٹوری آئی تھی کہ انہوں نے بارہ اشاریہ سات ارب روپے کے اساسے بنائے اور اس کے بعد آئی ایس پی آر کی جانب سے اور جنب باجوا کی جانب سے یہ وضاحت کی گئی تھی کہ ہمارے یہ جو اساسے ہیں یہ قانون کے مطابق بنائے گئے تھے جنب باجوا نے یہ وعدہ کیا تھا بعد میں ذرائع سے اپنی ایک خبر لانچ کروا کے کہ میں اپنے اساسوں کو آڈٹ کرواؤں گا میں نے اپنے اساسوں کو آڈٹ شروع کروا دیا ہے لیکن آج کے دن تک جنب باجوا کے اساسوں کی آڈٹ کی یہ جو تفصیلات ہیں یہ سامنے نہیں آئیں لیکن اب جنب باجوا کے اسی فرنٹ مین کے متعلق آج کے دن میں ایک بہت حیران کن قسم کا ویڈیو کلپ اس وقت وائرل ہے اب جنب باجوا کا یہ جو فرنٹ مین ہے یہ اصل میں شہباز شریف کا بھی رائٹ ہینڈ ہے شہباز شریف کے بھی انتہائی قریبی سمجھا جاتا ہے اور جنب باجوا کے اسی فرنٹ مین نے اصل میں شہباز شریف کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں ایک قلیدی کردار ادا کیا تھا جس کے متعلق اب نئی تفصیلات سامنے آئیں لیکن اب جو جنب باجوا کے فرنٹ مین کا ایک آج کے دن میں ویڈیو کلپ سامنے آیا ہے یہ بہت حیران کن قسم کا ہے اب جنب باجوا کے اسی فرنٹ مین نے شہباز شریف کو بھی ایک ایسا پیغام پہنچایا تھا جسے سن کر جنب باجوا کے اس فرنٹ مین کے پیغام کو سن کر شہباز شریف کے بھی ہوش اڑ گئے تھے شہباز شریف بھی اس وقت تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ان کو اس قسم کا پیغام جنب باجوا کے اس پرسرار ایجنٹ کی جانب سے بھیجوایا جا سکتا ہے اور پھر شہباز شریف نے اس وقت ہنگامی طور پر ایک کال میان نواز شریف کو کی اور پھر عاصف علی زرداری کو بھی شہباز شریف نے آن بورڈ لیا اور انہیں بتایا کہ اب ہمارے لیے کیا ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے اب جنب باجوا کے اس فرنٹ مین نے شہباز شریف کو اصل میں جنب فیض امید کے متعلق ایک خطرناک نویت کا پیغام پہنچایا جنب فیض امید کا تعلق پاک فوج کے چھتروے لانگ کور سے تھا دس دسمبر فوج کے اندر ان کا آخری دن تھا ان کی ادر وائز جو ریٹائرمنٹ تھی وہ اس سال اپریل میں ہونی تھی لیکن جب نئے آرمی چیف کی تقریح ہوئی تو جنب فیض امید نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی تھی اس کے بعد جنب فیض امید کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ جنب فیض امید اپنے آبائی گاؤں پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور پھر جنب فیض امید اپنی سابزادی کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں نظر آئے لیکن اسی پوری صورتحال میں جنب باجوا کے اس فرنٹ مین نے شہباز شریف کو یہ پیغام بھجوایا کہ اگر آپ جنب باجوا کو اپریل دو ہزار ترئیس تک ایکسٹنشن دے دیں تو اس وقت تک جنب فیض امید بھی ریٹائر ہو جائیں گے کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ اسی سال اپریل میں ہونی تھی اور اس طرح سے آپ کے لیے جو مشکلات ہیں یہ بڑی آسان ہو جائیں گی اس طرح کا پیغام جنب باجوا کے اس فرنٹ مین نے شہباز شریف کو پہنچایا لیکن اب اسی فرنٹ مین کی آج کے دن میں ایک تازہ ترین ویڈیو وائرل ہو رہی ہے یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر طوفان برپا کیے ہوئے ہیں آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ اس ویڈیو کا تعلق آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے ہے اسی ویڈیو کا تعلق جی ایچ کیو سے بھی ہے اور براہ راست یہ ویڈیو عمران خان صاحب سے بھی جڑی ہوئی ہے اب اس ویڈیو اور اس خبر کے جو دو نقاط ہیں یہ آپ کو مختصرا بتاتے ہیں کیونکہ اس خبر کو اب پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے اپنی ہیڈ لائن میں نشر کیا ہے اسی ویڈیو کے متعلق پاکستان کے پورے مین سٹریم میڈیا کے جو پرائم ٹائم پروگرامز ہیں ان میں بھی بڑے مانیخیز انداز میں ڈسکشن کی جاری ہے اب اس خبر میں جنب باجوا کے اس فرنٹ مین نے یہ کہا جو کہ آج بریکنگ نیوز کے طور پر نشر ہوئی اس خبر کے پہلے حصے میں جنب باجوا کے اس فرنٹ مین نے یہ کہا کہ وفاقی حکومت کی عملداری میں دو صوبوں میں انتخابات کروانا آئینی طور پر ممکن نہیں الیکشن کمیشن یا کسی بھی عدالت کے پاس انتخابات کی وجہ سے وفاقی حکومت کو معتل کرنے کا اختیار نہیں اور وفاقی حکومت کو معتل کرنے کا اختیار نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان دونوں صوبوں میں الیکشن نہیں کروائیں گے اس کے بعد جنب باجوا کے اس فرنٹ مین نے کہا کہ عمران خان باقی دو صوبائی اسیملیوں کے انتخابات کے لیے ہم پر دباؤ نہیں ڈال سکتے الیکشن کا معاملہ عدالتوں کے پاس نہیں سیاسی جماعتوں کے پاس ہے یعنی اگلے الیکشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا اگلے الیکشن کا فیصلہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نہیں کر سکتی بلکہ اگلے الیکشن کا فیصلہ ہم نے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مل کر کرنا ہے اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم پنجاب اور کے پی اسیملی کے الیکشن کروائیں یہ اب جنب باجوا کے فرنٹ مین نے یہ بات ٹی بی کے کیمروں کے سامنے کہی اور جنب باجوا کے یہ جو فرنٹ مین ہے جن کو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے یہ ہے ملک احمد اور انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام میں یہ بریکنگ نیوز دی کہ اب الیکشن نہیں ہوں گے اور ملک احمد شہباز شریف کے رائٹ ہینڈ بھی ہے اس وقت بھی ان کے ترجمان ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کتنی اندھیر نگری ہے لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جج سہبان مکمل طور پر خاموش ہے لیکن یہاں پر آرمی چیف جنر عاصم انیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب آج کے دن میں اسلامباد کے ریڈ زون میں ایوان صدر سے جڑی ایک ایسی امارت میں جو کہ بہت حساس امارت کہلاتی ہے ایوان صدر سے تقریباً پانچ سو گز کے فاصلے پر یہ امارت ہے یہاں پر ایک نئی اور ناقابل یقین سرگرمی ہوئی اور یہاں ایک بڑی نئی قسم کی آپ یہ اب اس واردات کا ایک ستر سیکنڈ کا کلپ سامنے آیا جس سے پتا چلا کہ یہاں پر کس قسم کی ایکٹیوٹی ہوئی اور کتنی بھیانک قسم کی واردات یہاں پر پلان کی گئی اب اس واردات کے لیے دو مسٹیریس کریکٹرز کو دو پرسرار کرداروں کو اس حساس امارت میں ہنگامی طور پر بلایا گیا اور یہاں پر پھر تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوے سے پچانوے منٹ تک بہت غیر معمولی حل چل رہی اور یہاں پر اسی حساس امارت میں ایک بہت بڑا سیاسی ہنگامہ بھی ہوا اب یہی حساس امارت جو کہ ایوان صدر سے تقریباً پانچ سو گز کے فاصلے پر ہے یہاں پر انہی دو کرداروں نے اور شہباز شریف نے حتمی طور پر اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اب نئی مردم شماری کا بہانہ بنائیں گے مردم شماری کے عمل میں بہت زیادہ تاخیر کریں گے اور پھر مردم شماری جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم کہیں گے کہ اس مردم شماری کی بنیاد پر اب نئی حلکہ بندیاں ہوں گی اور پھر نئی حلکہ بنیوں کا جو عمل ہے اس میں بھی طویل تاخیر کر دی جائے گی اور پھر الیکشن کو غیر موینہ مدد تک ملتوی کر دیا جائے گا اور یہ جو واردات ہے اب شہباز شریف نے اور آصف علی زرداری نے فائنلائز کر لی ہے یعنی یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی آئین شکنی ہو رہی ہے لیکن اس امارت سے یعنی وزیر آدم ہاؤس جہاں پر یہ پوری واردات پلان کی گئی اس سے صرف دو سو گز کے فاصلے پر سپریم کورٹ ہے لیکن سپریم کورٹ اس آئین شکنی پر مکمل طور پر پردہ کیے ہوئے نظر آتی ہے اور کسی قسم کا نوٹس جو ہے سپریم کورٹ کے جانب سے اس آئین شکنی پر نہیں لیا جارا لیکن یہاں پر اب آرمی چیف جنرل آصف منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب آج کے دن میں شیخ رشید کی ایک عقوبت خانے سے بہت حیران کن قسم کی ویڈیو سامنے آگئی یہ ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور اس ویڈیو کے بعد عدادت میں تین منٹ تک کیا غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی اس غیر معمولی صورتحال کے متعلق آپ کو مختصرن بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ وفاقی پولیس نے شیخ رشید کو اسلامباد کے چہری میں جب پیش کیا تو ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگی ہوئی تھی اس کے بعد کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے پولیس سے یہ پوچھا کہ کیا اس سے پہلے آپ نے رہداری ریمانٹ کی استدا کی تھی اس پر تختیشی افسر نے یہ کہا کہ نہیں ہم یہ استدا پہلی مرتبہ کر رہے ہیں اس کے بعد شیخ رشید کے جو وکیل ہیں علی بخاری انہوں نے یہ کہا کہ جوڈیشل میجسٹریٹ نے حال ہی میں شیخ رشید کے رہداری ریمانٹ کی استدا مسترد کی تھی شیخ رشید جیل میں ہیں وہ کہیں بھاگ نہیں سکتے کہیں باہر نہیں جا سکتے اب اس پر پروسیکیوٹر نے یہ بہانہ بنا لیا کہ شیخ رشید جو جوڈیشل ریمانٹ پر ہے ان کو ہم نے مری کی عدالت میں پیش کرنا ہے اور پھر عدالت نے بھی حیران کن طور پر شیخ رشید کو اغوا کر کے مری پولیس کے حوالے کرنے کی اجادت دے دی یعنی اس سے پہلے جو عدالت کا حکم آیا تھا اسی عدالت کے حکم کو اب اڑا کر رکھ دیا گیا کیونکہ اس حکم میں یہ کہا گیا تھا کہ شیخ رشید کے اخلاف جو دیگر شہروں میں مقدمات ہیں ان میں شیخ رشید کے اخلاف کاروائی کر کے ان شہروں میں شیخ رشید کو منتقل نہیں کیا جا سکتا لیکن اس وقت جو سیسیلین مافیا ہے جس کو سپریم کورٹ نے سیسیلین مافیا اور گارڈ پادر کا تھا اس سیسیلین مافیا نے پورے عدالتی نظام کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا ہوا ہے لیکن یہاں پر آرمی چیف جنہاں آسیم منیر کے متعلق بھی الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے یہ خبر اس وقت آئی جب ایک طاقتور ترین شخصیت اور شیخ رشید کے متعلق ایک ویڈیو سامنے آئی اور پھر ایک ناقابل یقین قسم کا انکشاف ہو گیا اب شیخ رشید کے متعلق ایک عام تاثر یہ تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھے ایک عام تاثر یہ تھا کہ جو بھی آرمی چیف ہو شیخ رشید اس کے بہت قریب ہو جاتے ہیں اب اس پوری صورتحال میں ایک طاقتور ترین شخصیت اور شیخ رشید کے متعلق آج کے دن میں اب سے پندرہ منٹ پہلے ایک نیا اور تازہ ترین انکشاف ہوا اور شیخ رشید نے اب کیمرو کے سامنے یعنی کسی نجی محفل میں نہیں کیمرو کے سامنے یہ انکشاف کیا کہ گزشتہ رات انہیں ایک انتہائی اہم شخصیت سے ملاقات کے لیے کہا گیا تھا لیکن انہوں نے اس ملاقات سے انکار کر دیا شیخ رشید نے کہا کہ یہ میری سیاسی ہمدردیاں بدلنا چاہتے ہیں لیکن میں کسی صورت اپنی وفاداری نہیں بدلوں گا خون کے آخری قطرے تک میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور اس کے بعد شیخ رشید نے جیل سے زمنی الیکشن کے جو کاغذاتیں نمزدگی ہیں ان پر بھی دسخط کر دیئے شیخ رشید نے یہ بھی بتایا کہ میں نے اپنے دونوں موبائل فونز کے جو پاسورڈز ہیں یہ پولیس کو دے دیا ہے میرے پیسے موبائل اور گھڑیاں پولیس نے چوری کر لیاں اور مری پولیس نے مجھ سے گھنٹوں تفتیش کی لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنر آسیم مونیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اور یہ خبر اس وقت آئی جب آج کے دن میں عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنر آسیم مونیر کے متعلق ایک ایسا انکشاف کر دیا ایک ایسا واقعہ سنا دیا جسے میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا جہاں عمران خان صاحب نے یہ واقعہ سنانا شروع کیا این اس وقت عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی گئی کچھ چینل ایسے تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے اس خطاب کے دوران کمرشل بریک لے لی تاکہ عمران خان صاحب کے یہ الفاظ نشر نہ کرنے پڑے لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو تین تالیس سیکنڈ کا کلپ تھا اس میں عمران خان صاحب نے جنر آسیم مونیر کے متعلق کیا دو بڑے انکشافات کیے اب عمران خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف کے پہلے نکتے میں براہ راست جی ایچ کیو کو مخاطب کیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ ملک میں آج بھی باجوا کی پالیسی چل رہی ہے اس کے باوجود میں آرمی چیف جنر آسیم منیر کو شک کا فائدہ دیتا ہوں لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اس وقت مائنس ون کی پالیسی چل رہی ہے اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ جنر باجوا کو پہچاننے میں مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی بلاول بھٹو امریکہ میں ناشتے کرتا ہے لیکن امن کے لیے افغانستان جانے کے لیے تیار نہیں لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آخری اور سب سے حساس نوجت کا انکشاف کر دیا لیکن عمران خان صاحب کے اس انکشاف کو بھی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا اب یہ جو انکشاف تھا عمران خان صاحب کا یہ اس وقت کیا گیا جب عمران خان صاحب سے ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سوال کیا گیا ایک بڑی پیچیدہ نویت کا سوال کیا گیا اور وہ سوال برائرہست آرمی چیف جنرل آصم منیر کے متعلق تھا عمران خان صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کی آرمی چیف جنرل آصم منیر سے حال ہی میں کوئی ملاقات ہوئی ہے کیونکہ کچھ حلکے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جنرل آسم منیر کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور کچھ ہلکے یہ کلیم بھی کر رہے تھے کہ یہ ملاقات ایوان صدر میں ہوئی ہے لیکن ہمارے ذرائع نے اس قسم کی ملاقات کی تردید کی اب اس پر عمران خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جنرل آسم منیر کو ابھی اپنا چار سنبھالے ہوئے تقریباً آٹھ ہفتے ہوئے ہیں اس لیے میں ان کے متعلق فیلحال کوئی منفی تاثر نہیں دینا چاہتا لیکن میری کوئی جنرل آسم منیر سے ملاقات نہیں ہوئی نہ ہی جنرل آسم منیر کی جانب سے مجھے کسی قسم کا برائراز پیغام بھیجا گیا اس کے بعد عمران خان صاحب نے آخری اور سب سے حساس نویت کا نکتہ بیان کر دیا اور عمران خان صاحب نے بتایا کہ اب میں آپ لوگوں کو نشاندہی کرتا ہوں کہ مجھے مارنے کے لیے اور مجھ پر قاتلانہ حملے کے لیے کون سے دو پیشاور جو قاتل ہیں ان کو سپاری دی گئی تھی ان کو رکوم دی گئی اور عمران خان صاحب نے پھر جنوبی وزرستان کے ایک علاقے بدر کا ذکر کیا اور خان صاحب نے بتایا کہ یہاں سے تعلق رکھنے والے جو دو پیشاور قاتل ہیں ان کو مجھے مارنے کی سپاری دی گئی اور اس سے پہلے عمران خان صاحب یہ واضح کر چکے ہیں کہ عاصف علی زرداری جو ہیں انہوں نے ایک دہشتگر تنظیم کو ان پر حملہ کرنے کے لیے یعنی خان صاحب پر حملہ کرنے کے لیے رکوم فراہم کی اس کے بعد خان صاحب نے آخری اعلان کر دیا اس اعلان سے روکنے کے لیے عمران خان صاحب کو کچھ ہنگامی پیغامات بھی بجوائے گئے تھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طاقتور حلقوں کے انڈریکٹ ذرائع سے عمران خان صاحب کو یہ پیغام بجوائے گیا تھا لیکن اب عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ میری جو جیل بھرو تحریک ہے اس میں لاکھوں جو رضاکار ہیں یہ ریجسٹر ہو رہے ہیں اور اب میں کسی بھی وقت جیل بھرو تحریک کی کال دے دوں گا لیکن اب یہاں پر قومی اسمبلی توڑنے کے متعلق بھی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اب یہ خبر اس وقت آئی جب فوج سے جڑی ایک انتہائی آلہ شخصیت کے تیارے نے اچانک اسلامباد سے اڑان بھری اس کے بعد اسی شخصیت کے تیارے نے لاہور میں لینڈنگ کی اور پھر لاہور میں جو ایک بہت غیر معمولی ایکٹیوٹی فوج سے جڑی اس آلہ ترین شخصیت کی ہوئی اس حوالے سے ایک سینٹالیس سیکنڈ کا ویڈیو کلپ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اب فوج سے جڑی یہ جو آلہ ترین شخصیت ہے جب یہ لاہور پہنچی اس کے بعد اس نے زمان پارک کا رخ کیا زمان پارک میں فوج سے جڑی اس آلہ شخصیت کی عمران خان صاحب سے ایک انتہائی اہم نویت کی ایک انتہائی قلیدی نویت کی ملاقات ہوئی اور عمران خان صاحب کے ٹیبل پر دو نئے آپشنز جو ہیں وہ رکھ دئیے گئے اب ان میں سے ایک آپشن یہ تھا کہ عمران خان صاحب نئے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک فارمولہ نیا بنایا جا رہا ہے اس پر اتفاق رائے کر لیں دوسرا آپشن یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ جو کہ ایک سال سے زائد عرصے تک لایا جائے شہباز شریف کو فی الحال ان کے عدے سے ہٹا دیا جائے اس حوالے سے بھی کنمنس کرنے کی کوشش کی گئی اور عمران خان صاحب کے صاحب نے یہ آپشن بھی رکھا گیا لیکن اس کے بعد ایوان صدر میں اچانک ایک بڑی غیر معمولی قسم کی سرگرمی ہوئی بڑی غیر معمولی قسم کی حلچل شروع ہوئی کیونکہ عمران خان صاحب کو جو پیغام پہنچایا گیا تھا ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کے حوالے سے نئے الیکشن کے ایک فارمولے کے حوالے سے یہ اصل میں فوج کے سپریم کمانڈر صدر عارف الوی کی جانب سے بھجوایا گیا تھا لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے صدر عارف الوی کو ایک ایسا آئینی مشورہ دیا جس کے بعد صدر نے اب ایک بہت بڑا اقدام اٹھایا اور اس اقدام کے اٹھانے سے پہلے ایوان صدر میں بہت غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی اور پھر صدر عارف الوی نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا یہ آج کی اب ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بن چکی ہے تمام چینلز نے اس کو اب ایک بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا ہے اس خبر کے تین نکات مختصرا آپ کو بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اب صدر عارف علوی نے یہ اعلان کیا ہے اور اپنے آئینی حکم نامے میں یہ کہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسیمبلیوں کے الیکشن فوراں کروائے جائیں اور الیکشن کی تاریخ کے لیے چیف الیکشن کمیشنر کو باقاعدہ صدر عارف علوی نے ایک آئینی براصلہ جاری کر دیا ہے ایک آئینی خط لکھ دیا ہے اس کے بعد صدر کے اس حکم نامے کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ کا فوری اعلان کرے کیونکہ آئین اس تاخیر کی کسی صورت اجازت نہیں دیتا یہ سراسر آئین شکنی ہوگی اس کے بعد صدر نے اپنے حکم نامے کے تیسرے حصے میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ دو آزار سترہ کو پڑے اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ صبح اسیمبلیوں کے انتخابات جو ہیں یہ نوے دن سے زیادہ اس میں تاخیر نہیں کی جا سکتی اس لیے الیکشن کمیشن ان صبح اسیمبلیوں کے جو انتخابی سکیجول ہے اس کا فوری طور پر اعلان کرے اس کے بعد صدر نے جو اپنا حکم نامے اس کے آخری جو حصہ ہے اس میں بہت حساس نویت کی ہدایات جاری کی اور صدر نے یہ کہا کہ اگر الیکشن کمیشن شفاف اور آزادانہ انتخابات بروقت نہیں کروا سکتا تو پھر اس ناکامی کی صورت میں الیکشن کمیشن کو آئین شکنی اور آئین کی خلاف وردی کا ذمہ دار ٹھرایا جائے گا یعنی الیکشن کمیشن پھر آئین شکن تصور کیا جائے گا اسی خط میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن ایک دوہزار سترہ کی خلاف وردی کے سنگین نتائج سے الیکشن کمیشن کو بچنا چاہیے اور دونوں تحلیل چودہ اسیمبلیوں کے انتخابی شڈیول کا فوراں اعلان کیا جائے لیکن اب اس پوری صورتحال میں قومی اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے کیونکہ صدر کے پاس قومی اسمبلی کی تحلیل اور اسی طرح کسی بھی پرائم نیسٹر کو اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے بھی بڑے مقصوص قسم کے اختیارات حاصل ہیں اور صدر کے پاس ایک ایسا آئینی آپشن بھی موجود ہے جس سے کسی بھی وزرعظم کی وزارت عظمہ ختم ہو سکتی ہے اب جو زمان پارک میں مشاورت ہوئی تھی اس کی ایک اندرونی کہانی بھی سامنے آئی ہے اور وہ اندرونی کہانی یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے جو مرکزی رینماں ہیں ادھو نے یہ بتایا ہے کہ جس طرح سے صدر کو الیکشن کمیشن کو یہ آئینی احکامات جاری کرنے پڑے ہیں یہ انتہائی آئینی اقدام اب صدر عارف الوی کو اٹھانا پڑا ہے تو اب صدر عارف الوی شہباز شریف کو کسی بھی وقت اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں پانچ کم سے کم لیگی ایم این ایز ایسے ہیں جو اس وقت اپنی قیادت سے ناراض ہیں اور اعتماد کے ووٹ کے وقت یہ جو پانچ لیگی ایم این ایز ہیں یہ این ممکن ہے کہ اس دن اسیمبلی میں نہ جائیں اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا ایک بھی رکنے قومی اسیمبلی اعتماد کے وقت اسیمبلی میں موجود نہ ہو تو تب بھی یہ جو ایک سو بھتر کا فگر ہے یہ شہباز شریف کوئی پورا کرنا ہوگا اور اس وقت پی ٹی آئی نے یہ کلیم کیا ہے کہ نون لیگ کے پانچ ارکانے قومی اسمبلی جو ہیں وہ اعتماد کے ووٹ کے وقت ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ پانچ لیگی ارکانے اسمبلی اس وقت پی ٹی آئی سے رابطے میں بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ شہباز شریف اگر اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکے تو پھر صدر قومی اسمبلی بھی تحلیل کر دیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ